بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جمہو کشمیر کا وہ کہہ رہے ہیں وہاں پاکستان نے جو سیز فائر کا ایک معایدہ ہوا ہے فائر بندی کا ایک معایدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے بیجے میں پاکستان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے یہ دائیکنومک ٹائمز نے بھی انڈیا سے اس کو ریپورٹ کیا سارے ان کے جو ٹی وی چینلز یا اخبارات ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اوپنز فائر الانگ انٹرنیشنل بارڈر جمہو انڈ کشمیر سامبا کہ پاکستان نے فائر کھول دیا انٹرنیشنل بارڈر پہ جمہو انڈ کشمیر کا جو سامبا کا علاقہ ہے وہاں کے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر فائر کھول دیا ہے اب یہ الانگ انٹرنیشن پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے ایک اور اخبار ہے بڑا امپورٹنٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ بھی دائنڈیان ایکسپریس اس نے کہا کہ پاکستان وائلیٹ سیز فائر ایگریمنٹ فائرز الانگ انٹرنیشنل بارڈر جمہو کشمیر سامبا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیا ٹی وی کا تھا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ بی ایس ایف کے سپوکس پرسن نے یہ بتایا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ جو انسپیکٹر جرنل ہیں بی ایس ایف کے جو بارڈر سکیورٹی فورس ہے بھارت کی پاکستان کی طرف رینجرز ہے وہاں پہ بی ایس ایف ہے بی ایس ایف کے انسپیکٹر جرنل این ایس جموال انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ صبح چھ بج کر پندرہ منٹ پر آج کے دن یعنی منڈے کے دن پیر والے دن صبح چھ بج کر پندرہ منٹ پر رامگر سیکٹر ہے وہاں پہ جب انڈینز فینس کے ساتھ پیٹرولنگ کر رہے تھے تو پاکستانی رینجرز نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کے پر فائرنگ کی ہے پچیس فروری کو یہ معاہدہ ہو گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اور یہ نتیجہ تھا ان بیکڈور چینلز کا جو چلائے جا رہے تھے یو اے ای میں پاکستان کی آئی ایس ای اور بھارت کی روہ کے درمیان یعنی وہاں سے جید دول اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ کم سے کم لائن آف کنٹرول کے اوپر اور بھارت اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ کیا جائے اور گریز کیا جائے کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان سے تو یہ تیپ آ گیا تھا پچیس فروری کو عمران خان صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے یا خارجی معاملات کے اوپر بات کرنی ہے بھارت پاکستان کے ساتھ برائرات مذاکرات چاہتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ بھارت کشمیریوں کا جو ایک علیدہ سٹیٹس ہے مخصوص وہ ان کا بحال کرتے یعنی پینتس اے اور تین سو ستر کی طرف ان کی نشاندہ ہی تھی تو وہ کر دیں تو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو یہ کنڈیشن عمران خان صاحب نے رکھی تھی لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے باوجود آفت میں رابطوں میں ہیں اور اس پہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اب بھارت نے یہ کیونکہ آپ تریک ریکارڈ دیکھیں بھارت جب کبھی مشکل میں آتا ہے یا بھارت کی حکومت جب کبھی پھستی ہے خاص طور پر جو انتہا پسند حکومت ان کی آتی ہے بی جے پی کی تو وہ فوری طور پر بھارت میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کا مدہ پاکستان کی اوپر ڈال کر وہ سارے میڈیا کی توجہ اس طرف کر دیتے ہیں یعنی نرندر مودی کی بہت بری حالت تھی اور اچانک پلوامہ ہو گیا نرندر مودی کی بہت بری حالت تھی اڑی کا واقعہ ہو گیا بھارت کے اندر جب انٹرنلی بھارت بہت بری طرح پھست جائے کسی مسئلے میں چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ ان کے ملک کے اندر احتجاج شروع ہو رہے ہوں چاہے اپوزیشن حکومت کے اوپر حاوی ہو رہی ہو چاہے حکومت کی غلط پالسیوں سے عوام کچھ بھگت رہے ہوں ایسی صورتحال میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا دہشتگردی کا واقعہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا کرنے دیتے ہیں جس کے بعد اس کا وہ الزام پاکستان پر ڈالتے ہیں اور سارے ملک کی توجہ اپنے میڈیا کے ذریعے سے اس نئے ایشو کے اوپر لے آتے ہیں یہ ان کے لئے ایک ڈائیورجن ہے آپ نے کبھی رستے میں جاتے ہوئے دیکھا ایک بورڈ لگا ہوا تھا ڈائیورجن کہ یہ رستہ آگئے ذریعے تعمیر ہے اب ڈائیورجن یہاں سے چلے جائیں تو وہ اپنے ملک کے لوگوں کی سوچ میں ایک ڈائیورجن لگاتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچیں اس وقت کہ نرندر مودی نے بھارت کی کیا حالت کر دی ہے میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا ٹائم میگزین نے لکھا اس کے بارے میں جو اس کی تعریفیں کرتا تھا ہمیشہ کہ کیسے نرندر مودی نے بھارت کو ناکام کر دیا اور تباہ کر دیا تو اس کے اوپر بقاعدہ دنیا بھر کا میڈیا لکھ رہا ہے ایک تو کرونا کی وجہ سے بہت بری طرح ایکسپوز کیا دوسرا نرندر مودی کی پالیسیز نے بھارت کو بہت نقصان پہنچایا کسان پھر بیٹھے ہوئے ہیں لگ بگ آت درجن سے زیادہ جگہوں کے اوپر آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ زیادہ تیز ہو چکی ہیں اور اس کے بعد پانچ ریاستوں کے انتخابات میں سے تین کے انتخابات نرندر مودی ہار گیا بری طرح بی جے بی کے ہی نظر ہی نہیں آئی تو اس ساری صورتحال کے بعد بی جے بی کو بہت بڑا یہ چیلنج تھا کہ لوگ اب ان کے بارے میں بہت برا سوچ رہے ہیں اور بہت بری بات کر رہے ہیں نرندر مودی اور اس کی حکومت بہت ڈاؤن جا رہی ہے تو پھر یہ سیز فائر وائلیشن کا الزام کوئی رد عمل نہیں دیا اور جب اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیا ہوا بھارت نے کیا الیگیشن لگایا تو پاکستان اس کا جواب ضرور دینا پسند کرے گا جواب آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جب بھارت مشکل میں آتا ہے پاکستان پر الیگیشن لگاتے ہیں تاکہ ساری توجہ اس طرف آ جائے یعنی پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا سیز فائر وائلیشن کا امکان کوئی نہیں ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر پہلے ہی امن ہے اور یہ انٹرنیشنل بورڈر کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل بورڈر بھارت کا جو کلیم ہے وہ آئی بی کا ہے انٹرنیشنل بورڈر کا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوا ہے تو پاکستان کے اوپر ایک سیریس الیگیشن ہے پاکستان کی فورسز اس کا جواب دیں گی لیکن اس کی بظاہر جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نرندر مودی اپنے آپ کو اپنی حکومت کو اور اپنی جو شہرت ان کی خراب ہو رہی ہے اس کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ نفرت کا وہ پتہ کھیلا ہے جو وہ ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں اب ایک اور بہت بڑی خبر ہے اس کی طرف آ جائیں افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ بہت بڑی جنگ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں افغانستان میں جو دونوں طرف کے لوگ جانبہک ہوئے ہیں اب میں جانبہک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ہے ایک طرف افغانستان کی حکومت کے فوجی ہیں اور ایک طرف افغان طالبان ہیں اب یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں خانہ جنگی والی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ایک سو سے زائد لوگ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مارے گئے ہیں غزنی میں ایک فوجی بیس تھی جو امریکی فوجیوں کے کنٹرول میں تھی اور یہ تاریخی لمحات ہیں جب امریکی فوجی اپنے جھنڈے اتار رہے ہیں مختلف بیسز کے اوپر سے جو فوجی اڈے امریکیوں نے وہاں بے بنایا ہوئے تھے وہاں سے وہ اپنے جھنڈے اتار رہے ہیں اور اس کے بعد ان فوجی اڈوں کو افغانستان کی فوج کے حوالے کر رہے ہیں افغانستان کی فوج وہاں پہ افغانستان کے جھنڈے لہرہ رہی ہے امریکی جھنڈے افغان سرزمین سے اترنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ تقریباً اتر چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ اب امریکنز کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے امریکنز ان علاقوں کو افغانستان کے فوجیوں کے حوالے کر رہے ہیں غزنی میں ایک بہت بڑی فوجی بیس کو جیسے ہی امریکہ نے افغان فوج کے حوالے کیا اور وہاں سے نکلے تو فوری طور پہ افغان طالبان نے وہاں پہ اٹیک کر دیا اور چند گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ کر لیا پچیس کے قریب قیدی بنائے ہیں جو افغان فوجی وہاں پہ موجود تھے اور سترہ فوجی وہاں پہ جانبہک ہو گئے ہیں جبکہ افغان طالبان کا نقصان بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لوگ بھی جانبہک ہوئے ہیں اب دونوں طرف کی امواد ہوئیں لیکن قبضہ کر لیا افغان طالبان نے اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے بہت سارے ہتھیار نکالے ہیں کچھ امریکی اور کچھ افغان فوجیوں کے اور وہ ہتھیار نکالنے کے بعد وہاں پہ جو مورچے تھے ان کو آگ لگا دی ہے ان کو جلا دیا ہے اور ان کو راک کا ڈیر بنا دیا ہے یہ غزنی میں ہوا ہے یہاں پہلے طالبان اتنے دگڑے نہیں تھے لیکن انہوں نے یہاں پہ کنٹرول کر دیا ہے غالباً وہ صرف امریکنز کے جانے کا انتظار کر رہے تھے اس کے علاوہ جو کندھار ائر بیس ہے اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے اس کا جو کلیم ہے وہ ابھی تک طالبان نے نہیں کیا طالبان نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے کیا راکٹ کے ساتھ حملے ہوئے ہیں کندھار ائر بیس کے اوپر اور جو امریکن کمانڈنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں امریکیوں کا کوئی نقصان خاص نہیں ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جوابی کاروائی کی ہے اور اس میں طالبان کا بھی کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تالیوان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک غیر ملکی فوجیوں پر حملہ نہیں کیا وہ پوری طرح سے تیار ہے اس وقت افغانستان کی فوج کے ساتھ ان کی ایک جنگ چل رہی ہے جس میں بہت شدت آ چکی ہے لیکن جو غیر ملکی فوجیں ہیں ان کے ساتھ ابھی تک ہم نے لڑائی شروع نہیں کی اور اس کے لیے ہم اپنی قیادت کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ کہیں گے تو ہم غیر ملکیوں پر بھی حملہ کر دیں گے کیونکہ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے تو اس وقت جو تاریخی لمحات یا تاریخی تصاویر آ رہی ہیں افغانستان سے وہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں تصویر آپ دکھاتے ہیں جہاں پہ امریکی فوجی اپنے جھنڈے اتار رہے ہیں اور وہ اس علاقے کو خالی کر رہے ہیں آج سے لگ بگ بیس سال پہلے امریکنز جہاں پہ بڑے طاقت کے ساتھ آئے تھے بڑے زور کے ساتھ آئے تھے اور بڑے تکبر کے ساتھ آئے تھے لیکن اس کے بعد ان کو چند سال تو فتح ملی بعد میں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جس کے اندر طالبان نے ان کو ناکوں چنے چپوائے ہیں ہزاروں امریکی فوجی مارے گئے بہت بڑی تعداد میں ان کے فوجی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے نیٹو کے دوسرے ملکوں کے فوجی مارے گئے عوام کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا طالبان نے بہت شہادتیں دی ہیں اور اب امریکہ چلتے ہوئے افغانستان کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہا ہے افغانستان کے جانے کے مناظر تاریخی نویت کے ہیں ان کے آنے کا اتنا ڈنکا نہیں بجھا تھا جتنا ان کے جانے کا شور بچ رہا ہے افغان طالبان اپنی فتح کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اس طرح اٹھانا چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان میں ان کی حکومت بن جائے چاہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ آئیں پاکستان کو یہ بطار ریاست یہ فارمولا قبول نہیں ہے طالبان کا اور طالبان کے ساتھ ہماری باتچیت چل رہی ہے لیکن جب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے تو اس وقت بطرین خانہ جنگی اور بطرین جنگ افغانستان کی فورسز اور طالبان کے درمیان شروع ہو چکی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی رمضان مبارک میں بھی تو آنے والے دن بڑے کروشل ہونے والے ہیں امریکی فوجی جیسے ہی یہاں سے نکلتے چلے جائیں گے نیٹوں کے باقی فوجی جائیں گے تو یہاں پہ زیادہ تصادم بڑھنے کا خطرہ ہے افغان طالبان کو بہت بڑی آفر کرائی گئی ہے اشرف گنی کی جانب سے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اس آفر کو قبول کیجئے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے ورنہ یہ خطہ ایسی آگ میں جلے گا جو آگ بجائے بجے گی نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ